ساتھیوں ریاست کرناٹک کے شہر بینگلور بینگلوروں میں فساد ہو گیا ہے جگڑا ہو گیا ہے اور مشتہر بھیڑ نے حجوم نے وہاں کے ایمیلے ممبر اسمبلی کی مکان میں آگ لگا دی ہے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اور اسی فساد میں پولیس فائرنگ میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے پولیس والے کئی درجن زخمی بتائے گئے ہیں اور پورے شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جس علاقے میں جگڑا ہوا ہے وہاں کرفیو لگا دیا گیا ہے یہ سارا جگڑا ممبر اسمبلی کے بتیجے کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ غلط پوشٹ ڈالنے سے ہوا ہے کرناٹک میں فساد ہو گیا ہے ممبر اسمبلی کے بتیجے نے غلط پوشٹ ڈال کر ماحول بگاڑا ہے بھیڈ نے ایمیلے کے مکان کو آگ لگائی ہے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی ہے پولیس فائرنگ میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے کئی درجن پولیس والے زخمی ہوئے ہیں بینگلوروں میں یعنی شہر بینگلور میں دفعہ ایک سو چواریس لگا دی گئی ہے اور شہر کے ڈی جے حالی اور کیجی حالی پولیس اسٹیشن علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے ایک سو دس لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے خبر ذرا ڈیٹیل سے تفصیل سے سنیے کرناٹک پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط پوشٹ ڈالنے کے بعد لوگوں نے اقل لیتی فرقے نے پورا من جلوس نکالا جو بعد میں تشدد میں بدل گیا پھر مستعیل بھیڑ نے حجوب نے بینگلور میں واقع کانگریس کے ایم ایل اے کے گھر پر حملہ کیا اور اشتیال انگیز پوشٹ ڈالنے کی جو وجہ بنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایم ایل اے کے بھتیجے نے پیغمبر اسلام کے خلاف غلط پوشٹ ڈالی ہے اشتیال انگیز پوشٹ ڈالنے کے بعد مستعیل بھیڑ نے ان کے ایم ایل اے کے گھر پر حملہ کر دیا ہے اور یہ دیر شام کا واقعہ ہے ایم ایل اے شری نواز مورتی کی رائشگاہ کو آگ لگا دی گئی ہے اور اہمہ کھڑی گاڑیوں کو بھی آگ لگے گئی ہے حجوم نے پولیس پر بھی پتھراؤ کیا ایسی خبریں آ رہی ہیں اس سیرسلے میں کرناٹک کے وزیر داخلہ جناب بسو راج بومائی کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ ہونی چاہیے توڑ پھوڑ مسئلہ کا حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ افسران سے بات کر رہا ہوں کسی کو ڈڑنے کی کوئی جرد نہیں ہے پولیس امن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ادھر بتا دیں کہ ممبر اسمبلی یعنی ایمیلے کے بتیجے کی غلط پوشٹ کو ہٹا لیا گیا ہے دریاسنا بعد میں اینیش بیچ ایمیلے مشرمورتی نے مسلم شماج سے ویڈیو بیان کے ذریعے پور امن رہنے کی اپیل کی ہے ادھر کانگریس کے ممبر اسمبلی اور سابق وزیر بیزیڈ زمیر احمد خان نے تشدد کو بدقسمتی سے تعبیر کیا کہ یہ غلط ہوا ہے خان نے ٹوئٹ کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ پولیس کا روے کرے گی بنگلور کے پولیس کمیشنر جناب کمنپت موقع پر پہنچے ہیں اور لوگوں سے امن کو قائم رکھنے کی اپیل کی ہے اور اضافی یعنی زیادہ پولیس فورس آج پاس میں تائینات کر دی گئی ہے ادھر صدبھاونہ یوٹ سوشل ویلفر اسسی ایشن کے ممبران اور مسجد سے جڑے بہت سے لوگوں نے کانگریس ایمیلے شری نواز مورتی کے بتیجے کے خلاف بنگلورو کے ڈی جی حالی پولیس اسٹیشن میں سوشل میڈیا پر مذہبی دھارمک جذبات کو مجروع کرنے کے خلاف شکایت درج کرائی ہے کہا گیا کہ اس نے اسلام کے اقلدی فرقے کے لوگوں کی دھارمک بھاونہ کو ٹھیس پہنچائی ہے مذہبی جذبات کو مجروع کیا ہے اس لئے اس کے خلاف شکایت درج کرائی جا رہی ہے اس معاملے برحال معاملہ بہت غلط ہوا ہے یہ وہی کانگریس ہیں جو لوگوں کو ملک بھر میں سیکولر کی تعلیم دیا کرتی ہے اسی کے بتیجے نے اسی کے ایمیلے ممبر اسمبلی کے بتیجے نے غلط پوسٹ ڈال کر اور بنگلورو کا ماحول بگاڑنے کوش کی ہے اور تو اچھا ہوا کہ پولیس ماں موقع پر پہنچ گئی ہے اور کمنلات موقع پر ہیں اور انہوں نے ماحول کو اب قابو کر لیا ہے ماحول فیلحال قابو میں ہیں تناؤ بتا جا رہا ہے لیکن ماحول فیلحال پوری تلقابو میں ہیں ایک سو دس لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے اس معاملے میں آل انڈیا ملی کونسل کے شہرنپور کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر عبد المغیسنہ کہا ہے کہ ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے دھارمک دیش ہے جہاں ویبین مختلف مذہب کے دھرم کے لوگ رہتے ہیں یہاں کسی کو کسی کے دھرم کے خلاف کچھ کہنے کی یا کسی کے دھارمک بہامناوں کو ٹھیس پہنچانے کی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوئی اجازت نہیں ہے اس لئے میں مانگ کرتا ہوں کرناٹک سرکار سے کہ جو بھی دوشی ہے جو قصور وار ہے اس کو فوراں گریفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے اور اس کے خلاف دیش درو کا مقدمہ قائم کیا جائے